بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے پی ٹی آئی کو بھینس کی دم مل گئی ہے کیا وہ بھینس کی دم ان کے کام آئے گی اور کس حد تک کام آئے گی اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ سے نا امیدی اور عدلیہ سے ففٹی ففٹی کے بعد پی ٹی آئی کے سہارے اور آپشنز محدود ہوتے جا رہے ہیں اب ان کے پاس صدر مملکت والا جو آپشن ہے وہ ان کے لیے کیا کیا کچھ کر سکتا ہے یہ آپشن یہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور حکومت کی طرف سے تو صاف جواب ہے کہ الیکشن جو مرضی زور لگا لیں ہونے ہی نہیں ہے بلکہ سپیکر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اپنی حدود میں رہیں اور حدود سے تجاوز نہ کریں وہ کس کو کہہ رہے ہیں اور بھارت میں انتہا پسندی بھارت کو کس طرف لے کر جا رہی ہے یہ سارے ایشوز ہیں سب سے اہم ایشو ہے الیکشن 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 ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے تو صاف جواب دے دیا انہوں نے کہا کہ چودہ مئی والا الیکشن بھول جائیں کوئی چکر ہی نہیں ہے ان کی طرف سے صاف جواب ہے اچھا دوسری طرف مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں اور میں نے آپ کو وہ جو لطیفہ سنایا تھا پہلے بھی کہ ایک صاحب جو گھر سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے اور وہ پھر جب واپس آئے تو انہوں نے اپنے گھر آتے ہوئی بھینس کی دم پکڑی ہوئی تھی اور انہوں نے کہا یہ مجھے کھینچ کر لے آئی ہے اور پی ٹی آئی کو بھی وسی بھینس کی دم کی تلاش تھی اور وہ پہلے بھی کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح انہیں کوئی اسمبلی کے اندر لے آئے کوئی سسٹم میں واپس لے آئے تمام حربیں ناکام ہوئے تو اب وہ بھینس کی دم ان کے ہاتھ آگئی ہے انہیں ایک آپشن مل گئی ہے اور وہ ہے جماعت اسلامی جی ہاں جماعت اسلامی نے یہ کوشش کی ہے کہ کسی طرح پی ٹی آئی کو واپس مین سٹریم میں لائے جائے جماعت اسلامی کے تو خیر مفادات اس میں بہت زیادہ نہیں ہوں گے ان کے تو لے دے کر ایک کراچی کی میرشپ کا معاملہ ہے بڑا جو سب سے بڑا معاملہ ہے وہ ہے ان کے لیے اس کے علاوہ تو پلیٹیکل مفادات ان کے اس وقت اے سچ نہیں ہیں کیونکہ وہ اتنا بڑے سٹیک ہولڈر نہیں ہے ساری گیم میں ہاں پی ٹی آئی کے لیے مسئلہ ہے ان کو کچھ نہیں مل رہا تھا تو جماعت اسلامی سے جو مذاکرات شروع ہوئے جماعت اسلامی کے امیر پہلے عمران خان صاحب سے جا کے ملے پھر وزیراعظم شہباز شریف سے ملے اور دونوں کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ ہم ایک جو ہے آل پارٹیز کانفرنس یا ایک ایسا گیٹ ٹو گیدر کریں گے جس میں تمام پلیٹیکل پارٹیز بیٹھیں اور بیٹھ کر بات کریں اور الیکشن کی تاریخ پر بات کریں ون پوائنٹ ایجنڈا الیکشن کی تاریخ پر بات کریں اچھا حکومت کی طرف سے جو پی ٹی آئی ساری جماعت اسلامی بتا رہی ہے کہ حکومت نے اس پر اگری کر لیا ہے اور یہ مذاکرات شروع ہو جائیں گے لیکن پی ٹی آئی نے سب سے زیادہ جلدی دکھائی ہے اس ورے پہ مطلب وہ انہیں جلدی ہے کہ کسی طرح کو انہیں پکڑ کے پہنچا دے وہاں تک جہاں پر وہ ٹیبل پر بیٹھ جائیں بات چیز چروع ہو اور لگے کہ وہ سیریس ہیں وہ پولیٹکس میں واپس آ رہے ہیں بجائے اس کے کہ وہ بالکل ہی آؤٹ ہوتے جائیں جس طرح سے وہ ہو رہے ہیں تو اس کے لیے انہوں نے جلدی صاف دکھایا ان کا جو مظاہرہ ہے کہ فوری طور پر ان کی ایک کمیٹی بھی بن گئی ہے جو مذاکرات کے لیے تین رکنی انہوں نے کمیٹی بنا دیا ہے جس میں پرویس خٹک صاحب ہے اگر یہ پارٹی میں جو حاوی ہیں وہ جماعت اسلامی والی ہیں محمود رشید صاحب اور اجاز چوھدری صاحب دونوں کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو وہ جماعت اسلامی سے تعلق ان کا بنتا ہے تو جماعت اسلامی کے ہی لوگ جماعت اسلامی سے مذاکرات کریں گے تو خیر مذاکرات تو جس سے بھی ہونے ہیں اور پتا نہیں کس کے کہنے پر ہورے ہیں جماعت اسلامی کا اس سے پہلے بھی ریکارڈ اس حوالے سے مشکوک رہے کہ لوگ انہیں اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم سمجھتے ہیں اچھا وہ کئی جگہ پہ ان بیچاروں کو کچھ بھی نہیں ملتا نہ وہ کسی تین میں نہ تیرہ میں نہ کسی خاص اس پر ہوتے ہیں لیکن ان پر یہ الزام ضرور لگتا رہتا ہے وہ شاید ان کی پرانی تاریخ کی وجہ سے ہے جو جو معاملات رہے ہیں بہرحال اب پھر ان پر اسی طرح کا نظریں اٹھتی ہیں یا سوالات اٹھتے ہیں ان کے حوالے سے اور ان کا سٹیک جو ہے وہ کراچی کا ہے صرف کراچی میں الیکشن کے بعد سے بلدیاتی الیکشن جو ہوئے ہیں اس کے بعد سے کبھی تک وہ معاملہ چلا جا رہا ہے کہ میئر کس نے بننا ہے پی ٹی آئی کے پاس بھی اچھے نمبر ہیں اور اگر جماعت اسلامی کے ساتھ جو بھی پارٹی مل جائے وہ وہاں پر میئر بنا سکتے ہیں پیپلز پارٹی ہو یا پی ٹی آئی لیکن یہ ہے کہ دونوں ہی جماعت اسلامی کو میئر شپ دینے کو تیار نہیں ہے اور جماعت اسلامی کا خیال ہے کہ میئر شپ اب ہمیں ملنی چاہیے کیونکہ اس سے اوپر ان کے پاس کوئی چانس نہیں ہے کہ سی ایم شیپ یا گورنر شیپ یا اس قسم کی چیزوں میں تو وہ آ نہیں پا رہے ہیں تو یہ ان کے لیے ایک بڑا ایشو ہے اور پی ٹی آئی کو ایک موقع مل گیا ہے کہ اس بہانے جس کے بھی جو بھی مفادات ہیں پی ٹی آئی مذاکرات کی ٹیبل پر آنے کو تیار ہے عمران خان صاحب ابھی تک ان کا لاسٹ جو بیان تھا وہ یہی تھا کہ میں شامل نہیں ہوں گا اس مذاکرات میں میری ٹیم بیٹھے گی لیکن اگر یہ مذاکرات عمران خان کے بغیر ہوئے تو پھر تو مذاکرات نہیں ہوں گے حکومتی سائیڈ سے میرا نہیں خیال کہ اس کو کوئی پذیرائی ملے گی کہ اس لیول پر جو مذاکرات ہونے ہیں ٹیمیں بننی ہیں وہ ایسان اقباد صاحب یا خاجہ صاحب جو ان کی طرف سے ہیں گے جو ذرائع کی طرف سے ابھی خبریں آ رہی ہیں نونلی کی طرف سے یہ لوگ ہوں گے کہ وہ مذاکرات میں بیٹھ کر الیکشن کی ڈیٹ فائنل کرسکیں الیکشن کی ڈیٹ اور فائنل جو ڈیلنگ ہونی ہے وہ طبی ہوگی جب عمران خان صاحب خود بیٹھیں گے اور ادھر سے شہباز شریف صاحب اور عاصف زرداری صاحب یہ سب لوگ ہوں عاصف زرداری صاحب ویسے اب ان مذاکرات کی حق میں نہیں ہے ان کا خیال یہ ہے کہ عمران خان سے اب مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ عمران خان صاحب اب وہ سب چیزیں کھو چکے ہیں وہ طاقت کھو چکے ہیں جس کے سر پر وہ بات کرتے تھے جو ان کا شور مچانے کے ایک وجہ تھی جو ایک پولٹیکل ان کی پوزیشن تھی جو عوامی مقبولیت کا ان کا ایک دعویٰ تھا اگرچہ ان کا دعویٰ تو بھی بھی موجود ہے لیکن پیپلز پارٹی کو اور عاصف زرداری صاحب کو لگتا ہے کہ اب ان کی طاقت اس طرح سے موجود نہیں ہے اس لئے وہ شاید ان کے ساتھ جماعت اسلامی کا سہارہ لے کر آگے بڑھنے کو تیار ہیں دوسری طرف وہ صدر صاحب کو خط لکھ رہے ہیں اب براہ راست ایون عدالت میں بھی نہیں جا رہے ہیں نگران حکومتوں کے حوالے سے ان کا موقف یہ ہے کہ نوے دن گزرنے کے بعد محسن نکوی صاحب سے ہے اصل میں تو انہیں بچاروں کو پریشانی محسن نکوی صاحب سے ہے محسن نکوی نے اپنے آپ کو ایک اچھا طاقتور وزیرالہ ثابت کیا ہے جو ریسنٹ پاس میں جو معاملات رہے ہیں ہم نے دیکھا عثمان بزدار صاحب ان کے مقابلے میں بڑا طاقتور ایک وزیرالہ اپنے آپ کو ثابت کیا اور انہوں نے پلٹیکل مووز چلی ہیں جو عوامی خدمت کے حوالے سے بھی کام اور ساری چیزوں میں انوالمنٹ ان کی جس طرح سے رہی ہے وہ ایک صرف نگران وزیرالہ کے طور پر نہیں تھا جو آیا ہے اور اپنا نائنٹی ڈیز گزار کے چلا جائے گا ان کے موڈ سے لگتا نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی جانے والے ہیں یا اتنی جلدی جانے کے لیے آئے ہیں اور وہی ہو رہا ہے اب الیکشن چونکہ ابھی نظر نہیں آرے فیلحال تو وہ جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے وہ تب تک وزیرالہ بھی رہیں گے اور پی ٹی آئی کو بڑی پریشانی ہے ان سے ان کے خلاف بیانات بھی دیتے ہیں مجھے تو لگتا ہے فائنلی انہوں نے عمران خان کا جو حکومت ختم ہوئی تھی گزشتہ سال اپریل میں نو اپریل دوہزار بائیس کو اس کے جو مجرم یا کرتا دھرتا تھے وہ باجوا صاحب اور اس سے پہلے ڈونل لو اور امریکہ اور ساری چیزوں پر وہ جو ڈالتے رہے تھے وہ ایک دن محسن نکوی صاحب پر بھی ڈال جائے گا کہ محسن نکوی صاحب نے یہ حکومت ختم کرائی تھی بارال اب وہ ان کے خلاف کی یہ حکومت ختم ہو چکیا اور یہ اب جو نگران حکومت ہے یہ غیر آئینی ہے اس کو ختم کیا جائے عدالت سے یہ آرڈر لینا چاہ رہے ہیں لیکن بزریہ صدر مملکت وہ خود نہیں جانا چاہ رہے ہیں اب وہ صدر صاحب اس حوالے سے ختم بھیجیں سپریم کورٹ کو اور اس میں کسی طرح سے اس حکومت کو فارق کرا دیں تو خان صاحب اول تو یہ حکومت نہیں جا رہی محسن نکوی صاحب کی حکومت الیکشن تک ایسے ہی رہے گی اور ان کیس اگر کوئی ایسی مومنٹ چلتی ہے اور چینج ہونی ہے تب بھی آپ کو کچھ نہیں ملنا ممکن ہے کوئی اس سے بھی سخت وزیرعالہ آ جائے جو آپ کے لیے مزید پریشانی کا باعث بنے تو یہ بھی ہو سکتا ہے دوسری طرف آج کا دن اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ سپریم کورٹ میں ریپورٹ جمع کرانی ہے فنڈز کے حوالے سے اکیس عرب کے حوالے سے سپریم کورٹ نے بہت بڑا ٹیکنیکل سے طریقے سے کھیل ہے کہ جناب وہ خود ہی بتا دیں سٹیٹ بینک ڈائریکٹ ہمیں پیسے دے دیں انہیں بتا دیا آپشن بھی دے دیا کہ یوں یوں ہیں فلان جگہ پیسے جا رہے ہیں وہ یوں ہیں وہ یوں ہیں پتہ نہیں کیا ضرور تھی بہر انہوں نے کر دیا ہے تو قائمہ کمیٹی کا جلاس بھی ہے قومی اسمبلی کی جس میں برائے خزانہ جو اس میں ڈسکس کریں گے کہ یہ پیسے دینے ہیں یا نہیں دینے اگرچہ فیصلہ یہی ہے کہ پیسے نہیں دینے لیکن کیا اس میں کوئی آپشن نکلتی ہے پیسے دینے کی کیا سپریم کورٹ کو رازی کرنے کے لیے کوئی آپشن نکلتی ہے یہ ساری چیز آج سامنے آ جائے گی اس کے بعد ایک ریپورٹ جمع ہو جائے گی پھر عدالت کے پاس کیا آپشنز ہوں گی ایک تو توہین عدالت لے دے کر جس چیز کا سب لوگوں کو ڈر ہے وہ ہے توہین عدالت کا معاملہ کہ کیا عدالت پھر توہین عدالت کو بھی اس میں لاسکتی ہے تو وہ کیا ہوگا گورنر سٹیٹ بینک کے خلاف کیا کاروائی کر سکتی ہے عدالت اور کیا الیکشن کمیشن کے اختیارات کو کسی بھی طرح سے روک کر سلب کر کے محدود کر کے کیا کوئی نگران جج مقرر کیا جا سکتا ہے ہم نے کیسز کی جو سپرویجن کے لیے تو نگران جج مقرر ہوتے ہم دیکھ چکے ہیں کیا اس مرتبہ الیکشن کے پروسس کو ایکشن کمیشن کے معاملات میں براہلاست دخل دیتے ہوئے کوئی نئی اپوائنٹمنٹ یا کوئی ٹیمپریری اپوائنٹمنٹ عدالت کر سکتی ہے اس طرح کی بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں تو وہ اگلے ایک آد دن میں آج کی ریپورٹ کے بعد جب وہ پیسوں کے ریپورٹ جمع ہو جائے گی تو اس کے بعد سامنے آئے گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں سپریم کورٹ اس پارے میں کیا سٹیپ لیتی ہے اور بھارت کے حوالے سے کچھ خبریں ہیں وہ خبریں یہ ہیں کہ انتہا پسندی وہاں پر اروج پر ہمیشہ ہی رہی ہے لیکن وہ بڑھتی جا رہی ہے وہ کبھی شیف سینہ کے نام سے کبھی آر ایس ایس کے نام سے یہ مختلف معاملات ہو رہے ہیں لیکن تازہ ترین دو واقعات ہیں وہ بڑے الارمنگ ہیں ایک واقعہ جس میں دو مسلمان بھائیوں جو میمبر بھی تھے اسمبلی کے ان کے مرڈر کا واقعہ ہے پولیس کی کسٹڈی میں اس کی جو ویڈیوز ہیں وہ زیر گردش ہیں میں ویڈیوز تو نہیں دکھانا چاہتا یہاں لگانا نہیں چاہتا میں لیکن اس کے بعد وہ مرڈر کے بعد جیشری رام کے نعرے وہاں پہ جو لگے ہیں اس ویڈیو میں وہ انتہا پسندی کی ایک بڑی مثال ہے کہ آپ کیا بدانا چاہ رہے ہیں مطلب اپنے ریلیجن کے نام پر لوگوں کو زبردستی کر کے لوگوں کو مار کر قتل کر کے اس طرح کے معاملات تباہی کی طرف لے جاتے ہیں ہم نے ایسی بہت سارے واقعات پہلے دیکھے ہوئے ہیں اور ان کے نتائج بھی بگتے ہوئے ہیں بھارت بھی اگر ان نتائج کو فیس کرنا چاہ رہا ہے تو ٹھیک ہے وہ اسی راہ پر جا رہے ہیں جس کا انجام اچھا نہیں ہوگا اور دوسری طرف مقبوضہ کشمیر کے سابق گورنر ستیہ پال نے پلواما کے حوالے سے جو بیان دیا ہے وہ بھی بڑا الارمگ ہے انہوں نے کہا کہ یہ پلانڈ واقعہ تھا اور موڈی صاحب کو پہلے سے پتا تھا میں نے انہیں بتایا بھی اور انہوں نے مجھے منع کیا کہ اس کے حوالے سے بات نہیں کرنی اور اس پہ خاموش ہو جاؤ یہ ساری باتیں بڑی خطرناک ہیں کہ اگر اپنے مفادات کے لیے لوگوں کی جانوں کی پرواہ نہ کرنا اور دہشتگردی کرانا اور اس طرح کے الزامات پھر پاکستان پر الزامات لگانے کے لیے بسیکلی ایک ملک پر پاکستان پر الزامات لگانے کے لیے اتنے بڑے پیمانے پر کاروائییں کرانا لوگوں کی جانوں کا نقصان کرنا یہ کوئی مصبت چیز نہیں ہے بھارت ایک بڑی ایکانومی ہے بہت بڑی ایکانومی ہے دنیا کی ٹاپ ایکانومیز میں اس کا شمار ہے اچھا وہاں بڑے ایونٹس ہو رہے ہیں جی ٹوینٹی کا اجلاس ہو رہے ہیں جو کہ زبردستی وہ کشمیر میں کرنا چاہ رہے ہیں جس پر پاکستان نے احتجاج بھی کیا ہے اور بھی ان کے معاملات دیگر چل رہے ہیں وہ دنیا میں اپنی پوزیشن خراب کر رہے ہیں بھارت کو سوچنا ہوگا کہ یہ انتہا پسندی اسے کس طرف لے جائے گی یہ صرف مسلمانوں کا نقصان نہیں ہے وہاں پر رہنے والے مسلمانوں کا نقصان تو ہے لیکن صرف ان کا نقصان نہیں ہے یہ ہندوستان کا اور ہندوستان کے ڈیڑھ عرب لوگوں کا نقصان ہے لیکن مودی اپنے فاشسٹ سوچ کی وجہ سے اپنا جو اس کا ایجنڈا ہے صرف اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے وہ ملک کا لوگوں کا لوگوں کے مستقبل کا بیڑا کرک کرنے پر لگے ہوئے ہیں مودی صاحب تو ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ اسی طرح کی سوچ رکھتے ہیں کہ وہ اپنے اقتدار کے لیے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے اور اس کی کنٹینیوٹی کے لیے ہر چیز کو ملیہ میٹ کرنے کو تیار ہے اس کے لیے وہ لوگوں میں نفرت پیدا کر رہے ہیں جب اپنی واضح پالیسی دے دی ہے کہ یہ انتشار پھیلانے والے معاف نہیں کیے جائیں گے تو امید ہے کہ اس حوالے سے سسٹیمیٹک طریقے سے کوئی کام ہوگا قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ چیز سب سے امپارڈنٹ ہے کہ جو بھی ایکشن ہونے ہیں قانون اور آئین کے دائرے میں لانگ ٹرم ہے ظاہرہ اوورنائٹ نہیں ہو سکتا لانگ ٹرم ہے اس پر چلیں کام کریں نیرٹیب بنائیں انٹی نیرٹیب بنائیں لیکن قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اور یہ دونوں کا کام ہے اپوزیشن کا بھی اور موجودہ حکومت کا بھی تو دیکھتے ہیں کہ حکومت اس پیرمیٹرز میں رہتے ہوئے چیزیں ڈیلیور کرنے میں اور معاملات کو صدار دنے میں کس سر تک کامیاب ہوتی ہے انصار کرتے ہیں کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں شکریہ